پاکستان میں اپنا پرائیویٹ چیٹ رکھنا اب ایلیٹ کلاس کے لیے ایک سٹیٹس سیمبل بنتا جا رہا ہے بڑے بڑے بزنس ٹائکون اور مالدار افراد اپنا نیجی تیارہ رکھنے لگے ہیں جس میں وہ ناصد اندرون مل بڑھ کے بیرون مل بھی سفر کرتے ہیں پاکستان ائرکرافٹ آنرز اینڈ آپریٹرز ایسوسیشن کے بانی عمران اسلم خان جہازوں کی ایک پرائیویٹ کمپنی سکائی ونز کے مالک ہیں انہوں نے اردو نیوز کو بتایا کہ پاکستان میں سیکڑو، عرب پتی، رئیسوں نے اپنی ذاتی تیارے رکھے ہوئے ہیں جو ملک کے بڑے ائرپورٹس، کراچی، اسلام آباد اور لاہور پر موجود رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے پاس مطلوبہ رقم موجود ہو تو اب پاکستان میں پرائیویٹ جہاز رکھنا کوئی مشکل کام نہیں عمران اسلم نے بتایا کہ اگر تین حصوں پر مجتمع عمل کو پورا کیا جائے تو پاکستان میں کوئی بھی شخص نا صرف پرائیویٹ جہاز کا مالک بن سکتا ہے بلکہ اس کو اندرون ملک اور بیرون ملک آپریٹ بھی کر سکتا ہے پہلے مرحلے میں جہاز کا انتخاب کیا جاتا ہے دوسرے میں جہاز کو بیرون ملک سے پاکستان منتقل کرنا ہوتا ہے جبکہ تیسرے اور آخرے عصے میں جہاز کو پاکستان لانے کے بعد اسے آپریٹ کرنا ہے عمران اسلم نے بتایا کہ پاکستان میں تین حصاب کے جہازوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جن میں پریسٹن انجن ائرکرافٹ، تربو پرو ائرکرافٹ اور جیٹ ائرکرافٹ یا بزنس جیٹ شامل ہیں پریسٹن انجن ائرکرافٹ سب سے سستہ ہوتا ہے اس کی قیمت ایک لاکھ ڈالر سے ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر تک ہوتی ہے تربو پرو کے جہاز کی مالیت آٹھ لاکھ ڈالر سے لے کر پانچ سے ساڑھے پانچ ملین ڈالر تک ہو سکتی ہے جبکہ بزنس جیٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی قیمت ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر سے پچاس سے ساٹھ ملین ڈالر تک ہوتی ہے عمران علیہ السلام کے مطابق جہاز کے انتخاب کے بعد اس کی خریداری کا عمل شروع ہوتا ہے اس کی بھی کئی طریقے ہیں اگر سویل ایوییشن اتھاریٹی کے بنائے ہوئے طریقے کار پر عمل کیا جائے تو پندرہ سے بیس روز میں جہاز پاکستان لائے جا سکتا ہے درجمان سویل ایوییشن سیف اللہ کے مطابق اگر کوئی اپنا جہاز بین الاقوامی مارکیٹ سے خریداری کے بعد پاکستان منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کیلئے اتھاریٹی کی ویب سائٹ پر ایک فارم موجود ہے جس سے این او سی مل جاتا ہے عمران اسلم کے مطابق جہاز کی پاکستان میں آسان منتقلی کے لیے بہتر ہوئے کہ جہاز کو لیس پر لے کر پاکستان لائے جائے اور بعد میں آنرشپ کی درخواست دائر کی جائے پرائیویٹ جہاز کو امپورٹ کرنے کے لیے جہاز کی اپنیمت کے علاوہ پچاس فیصد اضافی رقم بجٹ میں رکھنا ضروری ہے اس اضافی رقم میں جہاز کی ریجسٹریشن اس کی کسٹم ڈیوٹی اور دیگر اخراجات شامل ہے دیکھ بھال کے انتظامات کے بعد پائلٹ رکھنے کا عمل ہوتا ہے پاکستان میں پرائیویٹ پائلٹ آٹھ لاکھ سے دس لاکھ روپے مہانہ بہ آسانی رکھا جا سکتا ہے جہاز کی پہلی کیٹیگری یعنی پریسٹر انجن جہاز کو رکھنے کے لیے مہانہ تین سے پانچ لاکھ روپے درکار ہوتے ہیں ٹربو پرو کیٹیگری کے جہاز رکھنے میں پندرہ سے پچیس لاکھ روپے مہینے کا خرچ ہے جس میں جہاز کی منٹینس اور پارکنگ سے میں دیگر اخراجات شامل ہیں عمران اسلم نے بتایا کہ وزنی جیٹ میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں جن میں سے ایک پائلٹ کی سیمو لیٹر پر سالانہ تربیت ہے پہلے یہ ٹریننگ سال میں دو بار ہوتی تھی لیکن اب یہ سال میں ایک بار کر دی گئی ہے اس کا خرچہ پچیس ہزار سے چالیس ہزار ڈالر ہوتا ہے اس کے علاوہ بزنی جیٹ کی منٹینس پاکستان میں عام طور پر محصر نہیں ہے اس حساب سے جہاز کی منٹینس کی عمد میں تقریباً ستر ہزار ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے اگر استعمال شدہ جہاز ہے تو یہ خرچہ ستر ہزار سے دو لاکھ ڈالر تک پہنچ سکتا ہے بزنس کیٹگری کے جہاز کی پاکستان میں دیکھ بھال کے لیے ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپے ماہلہ لگ سکتے ہیں ایوییشن کے ماہر عمران اسلم کے مطابق ہیلیکاپٹرز کی خریداری اور درامت کا عمل بھی تقریباً یہی ہے ہیلیکاپٹر کی دو اخصام ہیں پہلی سنگل انجن کیٹگری اور دوسری ملٹی انجن کیٹگری سنگل انجن کیٹگری کی لاغت کم ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی آسان ہے تاہم ملٹی انجن کیٹگری کے ہیلیکاپٹر کی دیکھ بھال کرنا مہنگا پڑتا ہے یہ سہولت پاکستان میں موجود نہیں ہے اس لیے یا تو ہیلیکاپٹر کو باہر لے جانا پڑتا ہے یا پھر تربیت یافتہ افراد کو پاکستان بلانا پڑتا ہے ہیلیکاپٹر کے اخراجات دیگر پرائیویٹ جہازوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں تربو پرو کٹیگری کا خرچہ 800 سے 1000 ڈالر ایک گھنٹے تک لگتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہیلیکاپٹر کی یہی پرواز کم رفتار کے ساتھ 1500 سے 1500 ڈالر سی گھنٹہ پڑتی ہے ایوییشن کی انڈسٹی کسی بھی ملک میں ریڈی کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے پاس ایوییشن کی انڈسٹی میں بہت گنجائش ہے اس شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا